نسن جھنکے تین قومی اور سات صوبائی اسمبلے کی جو نشستیں ہیں اس پر اہم جو شخصیات ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں جبکہ کچھ اہم شخصیات کے کاغذات نامزدگی مصرد بھی ہوئے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے این اے ایک سو آٹھ پھر کریں گے این اے ایک سو نو اور پھر کریں گے ہم این اے ایک سو دس اہم خبریں جو آپ تک پہنچا رہے ہیں اور تمام تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے طبیعت بھی تھوڑی کیونکہ موسم آپ کو پتا ہے کہ سرد ہے اور سرد موسم میں تھوڑی طبیعت جو ہے وہ بگڑی رہی جاتی ہے لیکن بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں اور آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آگے تین قومی سمبلی کے جو اہم نشستیں ان میں کون کون امیدوار کس کے مدے مقابل ہوگا بات شروع کرتے ہیں ہلکہ این اے ایک سو آٹھ سے مخدوم سید فیصل سال حیات شیخ محمد اکرم غلام بی بی برمانہ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے جبکہ محبوب سلطان افتخار خان بلوج سمیت تین امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مصرد کر دیے گئے ہیں این اے ایک سو نو سے شیخ محمد اکرم شیخ یاکوب غلام بی بی برمانہ محبوب سلطان مولانا محمد احمد لدھانوی کے کاغذات نامزدگی منظور جبکہ شیخ محمد یونس جو کہ شیخ یاکوب جو ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے سمیت چار امیدوار ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مصرد ہوئے ہیں این اے ایک سو دس سے سائب زادہ امیر سلطان سائم اکرمانہ بابر علی خان سیال اور مولانا عاصف معابیہ کے سمیت تمام جو امیدوار تھے این اے ایک سو دس کے تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لئے گئے ہیں سبائی سملی کے اگر ہلکا ایک سو پچیس سے مخدوم سید فیصل سال حیات تیمور خان بھٹی غلام محمد گاڑی نیلم سیال سمیت تمام جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں ہلکا پی پی ایک سو چھبیس خرم عباس سیال علی نواز بروانہ غلام بی بی بروانہ مخدوم سد حیات محر محمد اسلم بروانہ محر محمد نواز بروانہ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں جبکہ چاروں امیدواروں کے کاغذات چار جو اس میں امیدوار تھے ان کے کاغذات نامزدگی مستلط کہہ دی گئے ہیں جبکہ ہلکا پی پی ایک سو ستائیسے مولانا احمد دودھانوی مولانا مسرور نواز اور شیخ محمد اکرم مولانا محمد معاوی آزم شیخ یاکوب میڈم راشتہ یاکوب شیخ اور شیخ شراز اکرم اور شیخ فواد اکرم سمیت تمام کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں یعنی پی پی ایک سو ستائیس جو کہ شہر کا ہلکا ہے اور اس میں کانٹے کا مقابل ہوگا آگے چلتے اور آگے آپ کو بتاتے ہیں پی پی ایک سو اٹھائیس غزنفور عباس اور خالص ارگانا مولانا انس معاویہ ڈاکٹر عبدالجبار سمیت تمام امیدواروں کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں پی پی ایک سو انتیسے محمد عاصف معاویہ کمر حیات کاٹھیا شباز علی مسلم لیگ نون کے ہیں جی خالد غنی سائمہ اختر بروانہ کے کاغذات نامزدگی مزور ہو چکے ہیں جبکہ چاروں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی چار اور اسی حلکے کے جو امیدوار تھے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد بھی ہوئے ہیں لیکن ان میں کوئی بڑا نام نہیں تھا اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بتایا خلقہ پی پی ایک سو تیس سے محبوب سلطان امیر عباس نوازش علی خان شہباز ساتھ& احمد کے کاغذات نامزدگی مزور ہو چکے ہیں جبکہ دو امیدواروں کے کاغذات نامزدگی معصود کر دی گئے ہیں سمیت تمام امیدواروں کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ معصود ہو چکے ہیں قومی اسمبلی کے تین حلقوں میں سے سات امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دی گئے جبکہ صوبائی اسمبلی کے سات نشستوں پر دس امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں یہ بہت اہم خبر تھی جو ہم نے آپ تک پہنچا دیئے فل ڈیٹیل میں میں چاہتا تھا کہ آپ کو ایک ایک جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے بات شروع کر لیتے ہیں اینے ایک سو آٹھ کو لے لیتے ہیں اینے ایک سو آٹھ میں جو کڑا مقابلہ ہوگا وہ ہوگا مخدوم فیصل صلح حیات اور غلام بی بی بھروانہ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا اینے ایک سو آٹھ کا جو یہ حلقہ ہے اچھا اب بات کریں اگر اینے ایک سو نو میں تو یہاں پہ شیخ محمد یاکوب شیخ محمد وقاس اکرم اور غلام بی بی بھروانہ ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا محبوب سلطان ہاں یہاں پر میں معافی چاہتا ہوں کہ یہاں پہ مولانا محمد احمد دودھانوی جو ہیں اس سب سے یہاں پہ چونکہ اہل سنت والجماعت کا بھی اپنا بینک ووٹ ہے تو یہاں پہ جو مقابلہ ہے وہ بڑا ٹف ہے یہاں پہ یہ کیونکہ امیدوار سارے بڑے کداور اور بڑے شخصیات اس اینے ایک سو نو میں ہیں تو یہاں پہ اگر ہم اس حلقے کی بات کریں تو شیخ یاکوب جو کہ سابق ایمپی ہیں ان کا ایک اپنا ایک ووٹ ہے ان کا اپنا ایک گروپ ہے اسی طرح شیخ وقاس کا اکرم جو ہیں ان کا اپنا ایک گروپ ہے اور غلامی بھی بھروانہ ان کے اپنا ایک ووٹرز کا گروپ ہے اسی طرح مولانا محمد احمد دودھانوی جو ہیں ان کا اپنی ایک جماعت کا ووٹ ہے تو یہاں پہ جو مقابلہ ہے وہ کافی ٹف ہوگا پہلے یہاں پہ شیخ محمد یونس جو کہ شیخ یاکوب جو ہیں ان کے بھائی بھی امیدوار تھے جو کہ کاغذت نامزدگی اب ان کے مصرد ہو چکے ہیں ہاں یہاں میں بڑی ایک اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں اس حلقے میں این ایک سو نو میں یا ان ایک سو آٹھ میں جو جن امیدواروں کے کاغذت نامزدگی مصرد کیے گئے ہیں وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کریں گے وہاں سے بحال ہوں تو ظاہر ہے وہ وہاں سے خبر ہوگی اور پھر وہ خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ابھی کی جو صورتحان ہے وہاں ہوتا ہے این ایک سو دس میں صاحب زدہ امیر سلطان صاحب اکتر بھرمانہ اور پابل علی خان سیال مولانا عاصف معویہ ان سارے امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے اور بڑا مقابلہ ہوگا بڑی سیاسی جنگ ہوگی کون جیتے گا اس کا فیصلہ تو آٹھ فریوری کو ہوگا لیکن ہم آپ تک جو ہے وہ جو اہم خبر ہے میری کوشش ہے کہ میں غیر جانبدار سب سے تیس اور سب سے پہلے اور سب سے بہتر جو لمحہ با لمحہ کی جو کوریش ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہے ہیں آگے شہر کا ہلکا جھنکا پی پی ایک سو ستائیس کی بات کریں گے جہاں پہ جو مقابلہ ہے بڑا ٹف ہونے جا رہا ہے یہاں پہ مولانا محمد احمد لدانوی مولانا وسلم نباس اور مولانا معاویہ آزم یہ امیدوار ہیں جبکہ یہاں پر شیخ محمد اکرم شیخ محمد یاکوب شیخ راشتہ یاکوب اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ شیخ راشتہ یاکوب جو ہے وہ یہاں پارٹسپیٹ کریں گی پی پی ایک سو ستائیس سے اور یہاں پہ جو زیادہ فوکس جو شیخ یاکوب صاحب کا ہوگا اینے کی سیٹ کے اوپر تو آگے چلتے ہیں آگے یہاں پہ شیخ شیراز اکرم شیخ فواد اکرم یہ کورنگ کینڈیٹ کے طور پہ اگر دیکھیں یہاں پہ شیخ محمد اکرم اگر الیکشن میں آتے ہیں تو پھر یہ کورنگ کینڈیٹ کے طور پہ ہوں گے اگر یہاں پہ کیونکہ اس حلقے میں پہلے شیخ شیراز اکرم جو ہیں وہ الیکشن میں پارٹسپیٹ کر چکے ہیں اسی شہر کی سیٹ پہ تو اب یہ وہ خود کریں گے کہ یہاں پہ ان کا اہم جو امیدوار ہے مطلب اس میں اس گروپ کا امیدوار کون آئے گا آگے چلتے ہیں آگے بات کرتے ہیں پی پی ایک سو اٹھائیس سے یہاں پہ مقابلہ جو ہے غزنفر عباس اور خالص سرگانہ خالص سرگانہ جو کہ پہلے ایمپیر رہ چکے ہیں غزنفر عباس پہلے ایمپیر رہ چکے ہیں ان کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہے باقی جو امیدوار ہیں ظاہرے وہ ہیں تو وہ بھی میدان میں مولانا انس معویہ ہے ان کے ساتھ ڈاکٹر عبدالجبار ہے اور باقی بھی امیدوار ہیں لیکن یہ تو امیدوار جو ہے یہ ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے باقی جو امیدوار ہیں وہ پہلی مرتبہ اس حلقے میں آئیں تو مقابلہ تو وہ بھی کریں گے کیونکہ ڈاکٹر جبار جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے مولانا انس معویہ جو ہے ان کا اعلی سنت والجماعت سے ہے تعلق تو مطلب یہ مقابلہ ان چاروں امیدواروں کے درمیان جو ہے وہ رہے گا آگے چلتے پی پی ایک سونتیس یہ بات کرتے ہیں جہاں پہ ہے جی محمد عاصف معویہ کمر حیات کاٹھیا اور یہاں پہ شہباز زلی اور مسلم لکنون کے ہیں جی خالد غنی سائمہ افتر بھرمانہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید میری بات غلط ہو لیکن جو مجھے لگتا ہے ایز ای جنرلسٹ یہاں پہ جو کانٹے کا مقابلہ ہوگا وہ مسلم لکنون کے خالد غنی اور سائمہ افتر بھرمانہ جو ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا آگے چلتے ہیں اسی حلقے میں جو بیتوار ہوں کے خاغذات نامزد کی مستند بھی ہوئیں آگے چلتے ہیں بات کریں گے پی پی ایک سو تیس کے برے میں محبوب سلطان عمیر عباس نوازش علی شہباز زلی یہاں پہ محبوب سلطان عمیر عباس کے درمیان میں مقابلہ ہوگا اور وہ مقابلہ پانٹے کا مقابلہ ہوگا آگے چلیں گے سب سے اہم حلقہ پی پی ایک سو اکتیس میں اسے اہم ترین حلقہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پہلے ہونے والے جو زمنی دخابات تھے یہاں پہ کافی بڑا دنگل سجا پی پی ایک سو تیس سے میاں محمد آزم چیلا اور ان کے مددے مقابل ہیں فیصل حیاء جبوانہ جو کہ جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر ہم جھنگ کی قیادت کی بات کریں تو ان میں انہیں بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے پچھلی دفعہ بھی ان دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تھا جو کہ ایک بار پھر اس حلقے کی عوام کو کانٹے کا یہ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا آگے چلتے ہیں یہاں پہ اکھوں کے قاضیات تمام امیدواروں کے منظور ہو چکے ہیں قومی سملی کے یہ تین حلقوں میں سات امیدواروں کے جو قاضات نامزدگی ہیں وہ مصرد کیے گئے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مصرد کر دئیے گئے ہیں اب جو مقابلہ ہے اگر ہم بات کریں یہاں پرسکلوں کے سبائی اسمبلی کی سات نشستوں پہ دس امیدواروں کے قاضیات نامزدگی مصرد ہونے کے بعد اب جو صورتی حال ہے وہ یہ جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ یہ اپیل کا حق رکھتے ہیں اور اپیل میں جائیں گے اور وہاں سے اگر منظور ہوتے ہیں تو وہ تو پھر وقت ہی بتایا گا لیکن مقابلہ جو بڑا مقابلہ دیکھنے میں آئے گا وہ نی ایک سو آٹھ نی ایک سو نو یہ دو ہلکے جھنگ کی عوام کا توجہ کا مرکز بنے گئے اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کو جیسے ہم نے آغاز میں میں نے ایک پرومو شوٹ کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو پل پل کی خبر دیں گے جھنگ کی الیکشن کی سب سے پہلے اور سب سے جو بہتر اور مطلب ہم یہ فیک نا نیوز میں نے کبھی بریکنگ کے چکر میں میں نہیں پڑا کہ بریکنگ ہو بس غلط ملط دے دی نہیں ایک تو دیکھیں ہم نے غیر جانداروں کے کوریش کرنی ہے تمام امیدواروں سے اگر جو اس وقت امیدوار ہمارے سن رہے ہیں ہم کے سکوٹر سن رہے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کریں ہم ان کا انٹریو کریں گے سب سے بات کریں گے کیونکہ اور سب سے امیدواروں سے جو ان کا منشور ہے وہ بھی پوچھیں گے کہ وہ اس جو حلقے میں عوام کیلئے فلاہ و بہبوت کیلئے کیا کرنا چاہتے ہیں تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل کو لازمی سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ سب سے پہلے آنے والی الیکشن کی تازہ ترین جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچ دی رہے ہیں